نحب دہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم وعلی آلہِ وآصحابِهِ اجمعین امہ بات اللہ کے فضل و کرم ہے کہ علاماتِ قیامت کے سلسلے میں ہمارا یہ ہفتواری پروگرام جاری ہے مسلسل کئی ہفتوں سے علاماتِ صغرہ کے تعلق سے حدیثیں پیش کی جا رہی ہے آج پھر انہی علاماتِ صغرہ کے تعلق سے ایک طویل حدیث جس کے بعد عزیزہ پیچھے بھی گجرد تکے ہیں اور بعد کچھ نئی باتیں اس میں آنے والی ہیں تو وہ حدیثِ پاک ملاحظہ ہو پھر ترجمہ تشریح کر دی جائے گی عنہ حضیفت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتراب الساعت اس نتانی و سبعون خسلہ اذا رأيتم الناس امات السلاہ واضاعوا الامانہ واکل الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدما واستعلوا البنا وباع الدین بالدنیا وتقطعت الارحام وَيَقُونَ الْحُکْمُ ضَعْفًا وَالْكَذِبُ صِدْقًا وَالْحَرِيرُ الْحِبَاسًا وَظَهْرَ الْجَوْرُ وَكَثُرَةِ الطَّلَاقُ وَكَثُرَ الطَّلَاقُ وَمَوْتُ الْفُجَأَةُ وَأْتُ مِنَ الْخَائِنِ وَخُوبِنَ الْأَمِينِ وَصُدِّقَ الْكَادِبِ وَكُدِّبَ الصَّادِقِ وَكَثُرَ الْقَسْفِ وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْزًا وَالْوَلَدُ غَيْذًا وَفَادَ الْلِآمُ فَيْذًا وَغَادَ الْكِرَامُ غَيْذًا وَكَانَ الْأُمَرَاءُ وَالْوُزَرَاءُ كَدَبًا وَالْأُمَنَاءُ خَبَنًا وَالْعُرَفَاءُ ظَلَمًا وَالْقُرَاءُ فَسَقًا إِذَا لَبِسُوا مُسُوكَ الضَعْن قُلُوبُهُمْ أَنْتَنُوا مِنَ الْجِيف وَأَمَرُّوا مِنَ السَّبِر يُغَشِّهُمُ اللَّهُ فِتْنَةً يَتَهَارَكُونَ فِيهَا تَهَارُكَ الْيَهُودِ الظَّلَمَ وَتَظْهَرُ السَّفْرَاءِ وَتُطْلَبُ الْبَيْضَاءُ وَتَكْثُرُ الْخَتَايا وَيَقِلُّ الْأَمَن وَحُلِّيَةِ الْمَصَاحِفِ وَصُبِّرَتِ الْمَسَاجِد وَطُوِّلَتِ الْمَنَابِر وَخُرِّبَتِ الْقُلُوبِ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ وَعُطِّلَتِ الْحُدُودِ وَبَلَاةِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَتَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ قَدْ سَارُوا مُلُوكًا وَشَارَكَتِ الْمَرَأَةُ زَوْجَهَا فِي الْتِجَارَةَ وَتَشَبَّهَ الْرِجَالُ بِالنِّسَاءُ وَالنِّسَاءُ بِالْرِّجَالُ وَحُلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُسْتَحْلَفُ وَشَهِدَ الْمُؤْمِنْ مِنْ غَيْرِ أَن يُسْتَشْهَدُ وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَةَ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ وَطُلِبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةَ وَاتُّخِذَ الْمَغْنَمَ دُولًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ وَعَقَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَجَفَاءُ أُمَّهُ وَذَرَّ صَدِيقَهُ وَأَطَاعُ إِمْرَأَتَهُ وَعَلَى أَصْوَاتُ الْفَسَقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاتُّخِذَ الْقِيَانَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ فِي الطُّرُقُ وَاتُّخِذَ الظُّلْمُ فَخْرًا وَبِيعَ الْحُكْمُ وَكَسُرَتِ الشُّرَط وَاتُّخِذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرُ وَجُلُودُ السِّبَاءِ خِفَافًا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلِّرْتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءً وَخَصْفًا وَمَسْقًا وَقَطْفًا وَعَيَاتُ یہ طویل حدیث ہے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھتے جائیں جو حصہ قابل تشریح ہوگا اس کی مختصد تشریح کر دی جائے گی حضرتِ حُزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قرب قیامت کی بہتر نشانیاں ہیں قرب قیامت کی بہتر نشانیاں نمبر ایک اِذَا رَئِتُمُ النَّاسَ أَمَاتُ السَّلَاةِ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ نمازوں کو زائے کر رہے ہیں روایت کے الفاظ ہیں نمازوں کو مار رہے ہیں نمازوں کو برباد کر رہے ہیں زائے کر رہے ہیں برباد کرنا اس کا ایک مطلب تو نمازوں کو نہ پڑھنا ہے اور دوسرا مطلب نمازیں پڑھیں گے لیکن اس کے حقوق کی ریایت نہیں کریں گے عذاب و سنر مستحبات خشو خضو ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر نمازیں پڑھیں گے یہ بھی نمازوں کو زائے کرنا ہے وَأَضَاعُ الْأَمَانَةِ امانت کو زائے کریں گے وَأَقَلُ الْرِبَا جب لوگ سودھ کھانے لگیں وَاسْتَحَلُّ الْقَذِبُ جھوٹ بولنے کو حلال سمجھنے آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک فن ہے دنیاوی اغراض و مقاسد کو حاصل کرنے کے لئے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بلکل ان کو شرمندگی نہیں ہوتی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کو بے قب بنا دیا ہے وَاسْتَخَفُوا بِدِّمَا جانوں کو حلقا سمجھیں گے یعنی لوگوں کی جان مارنا معمولی معمولی بات پر ایک دوسرے کی جان لے لیں گے کسی سے تعلق ہو گیا میری شادی اس سے کیوں نہیں کرائی گئی سامنے والے کی جان لے لی گئی بلکہ خود جس سے تعلق ہو گیا کسی بات پر اگر ناراضگی ہو گئی اور وہ ناراضگی اگر ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے تو بساوقات اس کی بھی جان لے لی جاتی ہے اسی طریقے سے وَاسْتَعَلُ الْبِنَا بڑی بڑی بلنگیں بنایں گے موچی بلنگیں وَبَعُدْ دِينَ بِالْدُنِيَا اور دنیا کے بدلے دین کو بیش ڈالیں گے دینداروں کا یہ طبقہ وہ علماء جو بگڑے ہوئے علماء ہوتے ہیں بگڑے قسم کے وہ تو ان کے لیے ایک عام بات ہے دنیا کے بدلے میں دین کو بیشنا وَتُقُتِعَتِ الْأَرْحَام رشتوں کو توڑا جائے گا وَيَقُونُ الْحُکْمُ ضُعْفَ انصاف کمزور پڑ جائے گا وہ آج دیکھا جا سکتا ہے کہ انصاف کس قدر کمزور ہو گیا ہے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں اپنے ملک میں بھی ایسا بھرکتیں ہو رہی ہیں وَالْقَذِبُ صِدْقَ اور جھوٹ سچ بن جائے گا پیچھے بھی اس طرح کی مثالیں آگئی ہیں کہ جب جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ سچ بن جائے گا وَالْحَرِرُ الْلِبَاسَ اور ریشم لوگوں کا لباس بن جائے گا جبکہ مردوں کے لئے ریشم حرام ہے وَظَهَرَ الْجَوْرُ ظُلْم کی کسرت ہوگی ظُلْم بہت زیادہ ہوگا ظُلْم کی شکل صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر مارا جائے ناحق کسی پہ دبا بنانا مجبور کرنا ان سے پیسے وصول کرنا قانون دکھا کر یہ سب بھی جرائم کرائے میں یہ سب بھی ظلم ہے اور آج کل کے سیاست دا حضرات اپنے عوام کے ساتھ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کوئی بلڈنگ بھی بنانا چاہیں تو آپ اس میں آزاد نہیں ہیں آپ اس میں آزاد نہیں ہیں آپ پر ظلم ہوگا ایک مخصوص رقم جب تک آپ نہیں پہنچاتے علاقے کے سیاسی ذمہ دار کے پاس اس لقت تک آپ یہ سب کام نہیں کر سکتے ہیں وَقَصَرَتْ طَلَاقُ طلاق کی قصرت ہوگی آج یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بات بات میں طلاق دے دی جاتی ہے اور بیوی کے کیا حسانات رہے ہیں وہ سب کو فراموش کر دیا جاتا ہے ہاں بلکل جہاں پہ رشتہ نہ نبھے اور نہ گزیر ہو جائے طلاق دینا وہ بات دوسری ہے شریعت نے ایسے موقع کے لئے طلاق رکھا ہے لیکن طلاق کی قصرت یہ چھڑی چھڑی باتوں میں طلاق دی جا رہی ہے کبھی کبھی تو ہستے بھی طلاق دے دی جاتے ہیں ایک کیس ہمارے سامنے ایسا آئے تھا اس وقت میں دیوبند میں تھا وہ بمبئی کی فیملی تھی بل ہماری بیٹی کو طلاق پڑ گئی ہے ہم لوگوں نے تحقیب بات کہتے ہیں بل بات کچھ بھی نہیں ایسی ہستے مدار کر رہے تھے دو رومیاں بیوی تو وہ کہنے لگے تم طلاق دے دو گے لڑکی نے کہا ہاں تم بولو تو ہم دے دیں بول دے دو طلاق دے دی جاتے ہیں مطلب لوگوں نے طلاق کو کیا سمجھ رکھا ہے